یا شہر البرکات یا رمضان ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہ سوال بھی ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی کے بارے میں یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ٹھیک ہے لیکن جب بات آئی کہ آپ خاتم الانبیاء والرسول ہیں تو وہاں جو سورة الاحزاب کی آیہ نمبر چالیس ہے وہاں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں تو کہا شروع میں کہ رسول ہیں اور جب ختم کی بات کی تو کہا کہ سلسلہ نبوت کی تکمیل تو یہ کیوں نہیں کہا کہ خاتم الرسول ہیں یہ کیوں کہا کہ خاتم النبیین ہے یعنی کہ شروع میں تو رسول کہا اور آخر میں رسول کیوں نہیں کہا اب اس کو سمجھنے کے لیے بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہر کام بڑی حکمت سے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے وہ خاتم النبیین ہے اور خاتم المرسلین کیوں نہیں ہے وہ اس لیے کہ دیکھیں رسالت کو ختم کرنے سے نبوت ختم ہونا لازم نہیں ہے کیوں کہ ہر رسول نبی ہے پر ہر نبی رسول نہیں ہے تو اگر آپ اوپر کی کلاس کو ختم کریں گے تو نیچے کی کلاس ابھی بھی رہے گی لیکن آپ نیچے کی کلاس کو ختم کر دیں تو اوپر کی کلاس شامل ہو گئی ٹھیک ہے تو جہاں فرمایا کہ اگر فرماتا کہ خاتم المرسلین ہے تو معنی کیا ہوتا کہ رسالت کا باب ختم ہو گیا نبوت کا باب ابھی کھلاوا ہے لیکن خاتم النبیین کہنے سے رسالت ختم ہونا لازم ہے اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لا نبی بعدی اور یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا کیا کہا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو اس سے پتا چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہے بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں اور خاتم الرسل ہیں تو یہ سوال جو ہے بڑا اچھا سوال ذہن میں اگر آئے کہ ایک ہی آیت ہے اس میں شروع میں رسول ہے آخر میں نبی ہے تو کیا وجہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ